اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس خوبصورت پروگرام بندن کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان نگزہدی اور تمام ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کی یہ شام میں آپ کے لیے بندن میں بہت سے نئے اور بہت دلچسپ آئی ڈیز لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے پین اور پیپرز جو ہے وہ لے کر بیٹھ گئے ہوں گے اور جیسے کہ میں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ریجسٹریشن کرانے کے لیے بہت ہی آسان سا یہ پروسس ہے آپ مجھے منڈے ٹو تھرزڈے چھے سے نو بجے کے درمیان رنگ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی ڈیٹیلز جن کا بھی رشتہ آپ نے کرانا ہے آپ رشتہ چاہتے ہیں جن کے لیے آپ مجھے فان کر کے ان کی ساری ڈیٹیلز دیتے ہیں اور اس کے بعد ہماری ایک مختصر سی بہت ہی چھوٹی سی فیز ہے چودہ پونڈ اور چودہ پونڈ آپ پی پال کے ذریعے بھی پے کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے آپ ہمارا جو ہیڈ آفیس ہے منچسٹر میں وہاں بھی فان کر کے ڈونیشن ہات لائن پہ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور تیسرا آسان طریقہ جب آپ مجھے فان کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ پیمنٹ جو ہے اپنی کارڈ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور کارڈ ڈیٹیل مجھے بتا سکتے ہیں آپ تو یہ بہت ہی آسان سا مختصر سا ہمارے ریجسٹریشن کا طریقہ ہے اور امید کرتے ہیں کہ جو ناظرین ہمارے ساتھ ریجسٹر ہیں وہ سیٹسفائی ہوں گے ہماری سرویس سے ظاہر بات ہے ہم سب کی تو ظاہر بات ہے ہر کسی کا کرائٹیریا مختلف ہوتا ہے لیکن اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی کسی بھی طرح جو ہم مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں اور رشتے جو ہے وہ یہ ہمارا وعدہ ہوتا ہے آپ سے کہ رشتے ہم آپ کو ضرور دکھاتے ہیں اور بات بنے یا نہ بنے یہ آپ کو پسند آئی یا نہ یہ الگ بات ہے اس کی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑی احسن طریقے سے جو ہے وہ میچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو بھی آپ کا کرائٹیریا ہوتا ہے جو بھی آپ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے اپنے بچے یا بچی کے لئے اسی کو میں میچ کرتے ہوئے کوشش کرتی ہوں کہ تین میں سے دو چیزیں جو وہ میچ کر دوں اور بعض ناظرین ہمارے بہت خوش بھی ہوئے ہیں اور جن کے شادیات پلیٹ فارم سے ہوئی ہیں الحمدللہ وہ بہت ہی خوش ہیں اپنے گھروں میں خیر و آباد مولا ان کو رکھے تو میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں جس بھی طرح ہو سکے میں آپ کی جو بھی آپ کا کرائٹیریا اس کو میچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو آج ہم چلتے ہیں اپنی آئی ڈیز کی طرف اور انشاءاللہ درمیان میں ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے ایشیوز ڈسکرس کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جن کی وجہ سے ان رشتوں کے اس میں بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں ہماری کمیونیٹی میں ہماری سسائیٹی میں جو رشتوں کے حوالے سے مشکلات ہیں ان کو سلجھانے کے لیے ان کا کوئی سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ مجھے اپنی فیڈ بیک دیں کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ آسان کر سکتے ہیں کس طرح ہم ان مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں اور ظاہر بات ہے آپ کے جو ہے وہ تعاون کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا تو میں کوشش کرتی ہوں اور ظاہر بات ہے آپ کا ساتھ جو ہے وہ شاملے ہار رہا تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ مسائل کا حل بھی تلاش کر لیں گے اور جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ دو گو کہ یہ ہمارا پروگرام لائف ہوتا ہے لیکن میں اس میں کالس نہیں لیتی ہوں کوئی بھی کیونکہ اگر میں کالس لینا شروع کروں گی تو پھر جو ہے وہ ہمارے پاس جو آئیڈیز ہیں وہ پوری طرح سے میں آپ کو نہیں شیئر کر پاؤں گے آپ کے ساتھ تو اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ مجھے رنگ کریں تو پلیز منڈے ٹو تھرزڈے آپ چھے سے نو بجے آپ جب بھی مجھے رنگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور کوشش کرتی ہوں اور اگر نہ بھی آپ کی کال ملے اور مس کر جاتی ہوں میں کبھی کبار تو میں فوراں جو ہے وہ رنگ بیک کرنے کی کوشش ضرور کرتی ہوں تو یہاں چلتے ہیں آج کی آج پہلی آئیڈی کی طرف اور آج کی ہماری پہلی آئیڈی ہے اور یہ فیمیل آئیڈی ہے اس میں لڑکی جو ہے وہ یو ایس اے سے ہے اس کی جو ایج ہے وہ ٹوئنٹی فور ایئرس اف ایج ہے اور یہ جو ہے وہ اردو سپیکنگ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے وہاں سے اور یہ کسی ایسے لڑکی کی تلاش میں ہیں یہ مائن نہیں کرتی ہے کہ اگر یوکے میں بھی ہو یا یورپ میں یا امریکہ میں ہی ان کو کوئی اچھا سادات فیملی کا لڑکا مل جائے اردو سپیکنگ ہے تو اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ ہمارے ایسے ناظرین جیسے کہ میں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارا یہ ٹی وی چینل جو ہے وہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور ہمارے پاس بہت سے ریجسٹریشن پچھلے چند ہفتوں میں کینیڈا اور امریکہ سے آئے ہیں تو اگر آپ ہمارے ایسے ناظرین ہے جو کہ کینیڈا اور امریکہ میں ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور کوشش کی جگہ اگر اس کی کمپیٹیبلیٹی کا کوئی لڑکا ہے تو مجھے بھی آپ رنگ کر سکتے ہیں یا آپ مجھے رنگ کر کے ان کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور خود ہی ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں تو ہماری دوسری آئی ڈی ہے اس میں ہمارے پاس یہ فی میل آئی ڈی ہے اور اس میں لڑکی 26 years of age ہے نون سید فیملی سے تعلق رکھتی ہیں 5-4 ان کی height ہے اور یہ جو ہے بہت ہی اچھی ان کی فیملی ہے height بچی کی جیسے میں نے کہا 5-4 ہے اور یہ کسی ریٹیل انڈسٹری میں جو ہے وہ job کرتی ہیں تو اگر آپ کو ان کی آئی ڈی نمبر شاہی ہے ان کی نمبر ہے 76 اس کے بعد ہماری پاس ایک اور آئی ڈی ہے اور اس میں آئی ڈی میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ فی میل آئی ڈی ہے لڑکی کی ایش 24 ہے سادات فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ان کی height بھی 5-4 ہے اور بی ایسی psychology میں انہوں نے کیا ہوا ہے تو آپ ضرور بتائیے گا اور ان کی آئی ڈی ہے 77 اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے اور یہ ہماری جو بچی ہے 27 years of age ہے اس کی 5-7 اس کی height ہے اور یہ جو ہے اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتی ہیں کشمیری بٹ ہے تو ان کیا جو profession ہے profession کے عدبار سے یہ solicitor ہیں انہوں نے LLM کیا ہوا ہے اور اگر کوئی ہمارے ایسے ناظرین ہیں اہل سنت ہمارے families ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو اپنے لڑکے کے لیے کوئی لڑکی کی تلاش ہے اور یہ لڑکی actually quite tall بھی ہے 5-7 ہے تو اگر آپ کی compatibility ملتی ہے اس سے تو مجھے ضرور ring کریں ان کا آئی ڈی نمبر ہے 81 اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی میں بھی جو ہمارے پاس لڑکا ہے یہ یہ male آئی ڈی ہے اور اس male آئی ڈی میں جو لڑکا ہے اس کی age 27 years of age ہے اور یہ سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں 58 ان کی height ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے بھی میرا خیال ہے کہ یہ میں نے آئی ڈی آپ کو بتائی تھی کہ یہ یہاں پہ نو سال سے پچھلے نو سال سے رہ رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا case جمع کرائے وہاں ان کی family نے یہ بچہ جو ہے وہ pre engineering کر رہا ہے تو اگر آپ کو suitable لگتا ہے non-sadad family سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ سنی ہیں ہمارے پاس بہت سے ایسے رشتے بھی ہیں جو کہ ساداد family ہیں لیکن سنی سید ہیں تو اگر آپ ایسے رشتوں کی تلاش میں ہیں تو مجھرنگ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی یہ ہمارے پاس جو لڑکا ہے یہ 27 years of ان کی age 5 8 ان کی height ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ID ہے اور اس میں یہ لڑکی سنی سید ہیں اور age جو ہے وہ 25 ہے textile industry میں کام کرتی ہیں اور ان کا پیچھے سے ان کی family کا تعلق لاہور سے ہے ان کی height 55 ہے اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو ان کا ID نمبر لکھ لیجائے 89 ہے اس کے بعد ہمارے پاس آج کی جو نئی IDs ہیں میں آپ کے شیئر کرنا چاہوں گی ہمارے پاس یہ female ID ہے اس female ID میں یہ ID جو ہے actually Canada سے آئی ہے اور اس کی age بچی کی 24 years of age 5 4 ان کی height ہے پیثالوجی میں انہوں نے ڈبلومہ کیا ہوا ہے اور آگے ایک graduation کر رہی ہیں تو اور بہت ہی اچھی سادات family ہے پیچھے پاکستان سے لاہور سے بلانگ کرتے ہیں تو اگر ہمارے ایسے ناظرین پھر میں کہوں گی کہ ایسے ناظرین جو کہ Canada اور Amerika میں مقیم ہیں اور رشتوں کی تلاش میں ہیں تو آپ مجھ سے contact کر کے اس بچی کا ID نمبر 101 ہے لے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ID ہے اور اس ID میں ایکچلی یہ ID اس طرح کی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن اس کے جو grandfather ہے وہ بہت ہی ہمبل بہت ہی نائس طریقے سے انہوں نے مجھے فون کیا اور کہتے ہیں کہ آپ میں مائن نہیں کرتا اگر آپ اس بچے کو registration کرالیں تو ساری ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں اس بچے کی یہ ان کا پوتا ایکچلی انجینئر ہے chemical civil انجینئر ہے اور یہ سعودیہ میں مقیم ہے کافی عرصے سے اور اس کے پوری فیملی سعودیہ میں ہے ان کے باپ بھی وہ وہی پر ہے کافی عرصے سے سعودیہ میں کام کر رہے ہیں تو یہ بچہ جو ہے اس کے grand father فیملی ہے جو بلا سکتے ہیں یعنی کہ دادا ان کی ساری ذمہ داری لے رہے ہیں لیکن اگر کوئی ایسے ہیں ہمارے یہاں پر ناظرین جو کہ رشتہ وہاں سے کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تو آپ اسے کانٹیکٹ کیجئے گا لیکن میں یہاں پر بات نکلی ہے تو سٹوڈنٹ آئے تھے اور وہ یہاں پر سیٹل اس لحاظ سے کہ ظاہر بات ان کو پکا جو ان کا ویزا ہے وہ تو نہیں ملا ہے لیکن سٹوڈنٹ ہیں بعض سٹوڈنٹ بچارے ایسے بھی ہیں جن کو پاکستان جاتے ہیں تو ان کے مشکلات کا بہت سامنا ہے جیسے آپ کو پتا بچے ہیں جو کہ پیچھے جائیں گے ان کی جانوں کو خطرہ ہے تو میں یہ چھاتی ہوں کہ اگر ہمارے ناظرین ہیں جن کی ایسی بچیاں ہیں یا بچے ہیں جو یہاں پر سہارا دے سکتے ہیں یعنی پاکستان سے بچے بچے سلجھے بچے بچے ہیں اور جو ظاہر بات ہے کہ ریفرنس وغیرہ سارا چیک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اگر ہمارے ناظرین ایسے ہیں جو کہ اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں اور وہ اس چیز کو نہیں مائنڈ کرتے کہ بچے اگر پاکستان سے بھی ہیں تو ضرور مجھے یہ بھی کسی نے مجھے فیڈ بیک دیئے کہ بھئی ایسے بہت سے بچے ہیں جو کہ یہاں پر سٹوڈنٹس آئے ہیں اور ان کا یا تو کبھی ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے اور لیکن وہ بچے یہاں پہ اس وجہ سے رہتے ہیں کہ زاہر بات ہے پیچھے جائیں تو مشکلات کا سامنا ہوگا تو اگر کوئی سمجھتی ہوں میں اپنے بزاتے خود یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہاں آپ جانتے ہیں کہ رشتوں کی کتنی پریشانیاں ہیں کتنی آپ کو مشکلات ہے یہاں پر اور ظاہر بات یہاں پر بھی اگر کوئی لڑکا خراب ہے تو یہاں کبھی لڑکا خراب ہے اگر آپ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ وہاں کے لڑکوں کی کوئی پہشان نہیں ہے کوئی ہم کہاں سے پتہ لگائیں گے پیچھے سے تو وہ سارا چیزوں میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ایک یہ کار خیر ہے اگر ہم گوھر کیجئے گا تو یہاں پہ جو میں نے بچے کی آئی ڈی بتائی تھی آپ کو یہ آئی ڈی نمبر 102 ہے اور آپ ضرور بتائیے گا اگر آپ بچے میں انٹریسٹڈ ہے جو سعودیہ میں مقیم ہے ساداد فیملی سے تعلق رکھتے ہیں پچیس سال ان کی عمر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی میں اس آئی ڈی کا نمبر ہے 104 آپ نوٹ کر لیں 104 اس میں ساداد فیملی سے تعلق رکھتا ہے بچہ اور اس کی age 28 years of age ہے اور یہ فارمیس ہے بہت اچھی اس کی well paid job ہے اور ساداد فیملی کا اور تقریبا یہ 5 11 6 فیٹ کے قریب اس کی جلتا ہے تو آپ اس ڈی کو نوٹ کر لیں 104 ان کی ڈی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ڈی ہے اور اس ڈی میں جو ہمارے پاس لڑکا ہے وہ نون سید فیملی سے تعلق رکھتا ہے 5 11 ان کی height ہے اور یہ پروفیشن کے ادبار سے lawyer ہے اور اچھی well paid job ہے اس لڑکے کی نون سید فیملی سے تعلق رکھتے 5 11 ان کی height ہے تو آپ اور پیچھے سے ان کا تعلق جو ہے وہ یہ جہلم سے ہے میر فیملی سے ان کا تعلق ہے تو آپ ضرور بتائیے گا اگر انٹرسٹی ہے اس لڑکے کی age 30 years of ان کی age ہے اس کے height 5 8 ہے انہوں نے جو ہے وہ graduation نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے diploma کیا ہوا ہے اور اپنی business start کی ہے انہوں نے تو اگر آپ interested ہیں اس id کا number 105 note کر لیں اور پھر مجھے ضرور اطلاع دیجے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور id ہے اور اس id میں ہمارے پاس جو لڑکا ہے اس کی age 28 years of age ہے chemical engineering میں اس نے جو ہے وہ graduation کی ہوئی ہے 5 6 اس کی height ہے سادات family سے تعلق رکھتا ہے اور پنجابی speaking ہے تو آپ کو اگر interested ہیں اس میں تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ قیم کریں اس کا id number 75 اور یہاں پہ مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کہیں نہیں جائیے گا میرے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد